دنیا کو تو بتانا ہے نا انڈریٹیب تو سیٹ کرنا ہے کیونکہ انڈیا اس وقت یہ چیختہ پھر رہا ہے کہ فیل ٹرائل نہیں دیا گیا اس کو کانسلر ایکسس نہیں دیا گیا تو اس کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ تو کر لیا لیکن دنیا کو فاور تو کروانا ہے نا ہم نے جس جو ایک ان کا ایک مخصوص ظاہر ہے فوجی عدالت سے یہ فیصلہ ہوا ہے یہ کوئی عام سیول عدالت تو ہوتی نہیں ہے جس کا ہر پیشی کی اوپر جو ہے وہ دونوں فرمیشنز دی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہیں جو ہر کیس جو ان فوجی عدالتوں سے ہوتا ہے جن کے کورٹ مارشل ہوتے ہیں اتنی ہی انفرمیشنز ہمیشہ ہر کیسز میں دی جاتی ہیں لیکن اب یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں تو مزید شوائد بھی سامنے آ جائیں گے آج آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے اوپر ایک دوسرا الزام آئے گا اور وہ الزام بلکل آپ کے اوپر سب کو مہر کی طرح لگ جائے گا جس طرح ٹیررزم کا لگا ہوا ہے یہ مہر کی طرح لگے گا کہ آپ نے یہ مرڈر کیا ہے ٹرائل نہیں تھا اور یہ آپ بھگتے ہیں آج وہ آپ کے اوپر پری میڈیٹیٹڈ قتل کا الزام لگا کے یہ ہیٹ بلڈ اپ کریں گے پھر کچھ دنوں میں ایک فالس فلیگ آپریشن کرا کے کہیں ایک پتھان کورٹ جیسا واقعہ کرا دیں گے اور پ پھر آپ کو کہیں کہ ہم آپ چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہیں یہ پارلیمنٹ کو چیزیں ڈسکاس کرنی چاہیے یہ فورن آفیس میں انفرمیشن پڑھی ہوئی ہے ساری یہ ہمیں بھگت رہے ہیں دو چیزیں ایک سرطاج عزیز صاحب نے انتہائی عجیب و غریب قسم کا بیان دے دیا کہ سارے طالبان یہاں پہ ہیں ہم آج دن تک بھگت رہے ہیں دنیا ہمیں ہمارے اوپر تف کر رہی ہے ایک سرطاج عزیز صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ ا ایویڈنس نہیں ہے خدا جانے یہ کہاں سے ہمارے پلے پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کر کے پورے قوم کو شرم سار کر دیتے ہیں